اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر الیکٹرک یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سی لنگ فین اگر خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار کھولنے کا اور بند کرنے کا ہم آپ کو فل طریقہ بتائیں گے دوستو سب سے پہلے آپ نے سی لنگ فین کو چھت سے اتار لینا ہے اور اس کے یہ سکرو کھولنا ہے یہ سکرو ہم نے کھول دیا ہے اس کا سکرو واپسی اسی جگہ پر لگا دیں گے جہاں سے ہم نے کھولا تھا دوستو ہم نے سب سے پہلے اس کا کپسٹر چیک کرنا ہے اگر آپ کو کپسٹر پر ڈاؤٹ ہو تو سب سے پہلے ہم کپسٹر لگا کے نیو چیک کریں گے کپسٹر سے اوکے ہو رہا ہے کہ نہیں یہ ہم نے نیو لگایا تھا پھر بھی ہمارا فین اوکے نہیں ہو رہا اس کا مطلب اس کی وائنڈنگ میں فالٹ ہے ہم آپ کو پورا سیریس بوٹ پر چیک کر کے بتائیں گے کہ ہماری وائنڈنگ کام کر رہی ہے کہ نہیں دوستو اگر آپ کے پاس سیریس بوٹ گھر پہ موجود ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں میں نے سیریس بوٹ کا بنانے کا فل طریقہ بتایا ہے تو ہماری وہ ویڈیو لازمی دیکھیں کیونکہ اس سے آپ کو سیریس بوٹ بنانے بھی بہت آسانی ہوگی کیونکہ سیریس بوٹ میں ہم سب وائروں سے ٹیپ اٹھا دینی ہے اب ہم سیریس بوٹ پر چیک کریں گے سب کنیکشن کو چیک کریں گے پھر دوستو یہ ہمارے پاس سیریس بوٹ ہے جی دوستو یہ ہمارے پاس سیریس بوٹ ہے اسی بوٹ کی ہم نے ویڈیو بھی بنا کی اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیریس بوٹ بنانے کا بلکل آسان طریقہ ہم نے بتایا ہے آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ اس میں آپ کو سیریس بوٹ بنانے میں بہت آسانی ہوگی یہ ہمارے پاس دو وائریں ہیں سیریس بوٹ میں ہم لگا کے اس کو چیک کریں گے اس طرح کی وائر آپ بھی ایک گھر پر بنا کے رکھیں اس سے آپ کو سیریس بوٹ میں چیک کرنے میں آسانی ہوگی کوئی بھی دو وائروں کو ہم یہ دیکھو آپس میں ملا رہے ہیں ہمارا ٹیسٹ لیمپ شو ہو رہا ہے ہمارا لیمپ شو ہو رہا ہے اس کا مدلہ ہمارے سیریس بوٹ بلکل اکے ہے ابھی ہم اس کو ایک ایک کنیکشن پر چیک کریں گے یہ دیکھیں ہماری وائنڈنگ کام نہیں کر رہی اگر وائنڈنگ اکے ہوتی تو ہمارا لیمپ اون ہو جاتا ہے دیکھیں بلکل کام ہی نہیں کر رہی ہماری وائنڈنگ بلکل شو نہیں کر رہی اس کا مدلہ ہماری وائنڈنگ میں فالٹ ہے تو دوستو ابھی سب وائروں کو ہم نے چیک کر لیا ہے اس کی دو وائریں کپسٹر کی ہیں اور ایک میں نے تین وائریں یہ کمپنی کا بنا ہوئے پنکہ یہ دیکھیں بلکل کام نہیں کر رہی اس کی وائنڈنگ تو جی دوستو سب سے پہلے ابھی ہم نے اس کے پر اتار لینے ہے کیونکہ پر کھولنے کے بعد ہم پنکہ کھولیں گے دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس کے چھے سکرو لگے ہمیں پر کے سب کھول لیں گے تو جی دوستو اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو جی دوستو یہ ہمارے تین سکرو لگے ہیں فین کے ہم اس کو کھولیں گے اوپن کریں گے تب ہی ہمارا فین اوپن ہوگا اب تینوں سکرو ہم کھولیں گے اس کے دوستو اگر سکرو تھوڑے سے جام ہم ہیمر کی مدد سے ہم چھوٹ مار کے بھی کھول سکتے ہیں ہم نے سکرو اس کے کھول دیئے ہیں اس کی نیچے والی یہ چھوٹی سی پلیٹ لگی ہوتی ہے اس کو بھی آرام سے کھول لیں گے پیار سے کھول جاتی ہے ہاتھ کی مدد سے بھی کھول سکتے ہیں اس کو یہ ہم نے کھول دیئے دوستو آپ کے پاس اگر اس طرح کا ایکسل گھر میں موجود ہے تو صحیح نہیں تو آپ بائیک کا یا کسی بھی سیکل کا ایکسل آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کی مدد سے ہم پنکہ کھولیں گے دیکھیں اس کے اندر فری ہونا چاہیے اندر آنا چاہیے اگر اس کے اندر فس کے آئے گا تو یہ بوڈی ہماری ٹوٹنے کا خطر ہے بلکل لوز ہونا چاہیے آپ دیکھیں اس میں آرام سے کھول لیں گے ہلکا سب زمین پر مارے دیکھیں آپ کے سامنے بلکل کھل گئے یہ ہمارے وائنڈنگ کے پیپر بلکل جھڑے ہوئے اس کے یہ دیکھیں وائنڈنگ کے پیپر جھڑ چکے یعنی کہ اس کی وائنڈنگ شوٹ ہو چکی ہے تو جی دوستو ہم نے وائنڈنگ کرنے کی مکمل ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں صرف ہم اس میں کھولنے اور بند کرنے کا طریقہ ہم بتائیں گے تو دوستو اگر آپ کے پاس وائنڈنگ مشین نہیں ہے آپ وائنڈنگ نہیں کر سکتے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کسی بھی الیکٹر شوپ سے اندر کا سٹیٹر نکال کے صرف وائنڈنگ کروالیں کھولنا اور بند کرنے کا طریقہ آپ سیکھ لیں تاکہ آپ کو فٹنگ کرنے میں کھولنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو ہم آپ کو ویڈیو میں سارا سمجھائیں گے ملکل جڑ گئے ہیں پیپر اس کے ابھی ہیں دوستو آپ نے اس طریقے سے آپ نے فرش پر رکھ دینا ہے یا زمین پر رکھ دینا ہے اس طریقے سے اور آپ کے پاس کوئی بھی پچکس وغیرہ سکرو ڈرائیور ہو جس کی آگے سے نوک تھوڑی سی خراب ہوئی ہو کیونکہ تیز نوک والی چیز نہیں اس کے اندر لگانی کوئی بھی سکرو ڈرائیور ہو جس کی آگے سے نوک خراب ہو اس طریقے سے آپ نے چھوٹ لگانی ہے ہم آپ کو نکال کے بتائیں گے آپ نے چھوٹ کس جگہ لگانی ہے کیونکہ آپ نے بیرنگ کے اندر بھی نہیں لگانی ہے کور کی کناری پر لگانی ہے بلکل کور پر لگے کیونکہ کور کے اگر سینٹر میں لگے گی تو ہمارا کور ٹوٹ سکتا ہے جس جگہ بیرنگ بیٹھا ہے اس کی کناری پر لگائیں گے ہم آرام آرام سے ہم چھوٹ لگا رہے ہیں تو جی دوستو دیکھیں آپ کے سامنے اس کناری پر ہم نے چھوٹ لگائی تھی بلکل اسی کناری پر ہی لگانی ہے آپ نے بیرنگ کے اندر بھی نہیں لگانی یہ تو بیرنگ بھی جام ہو سکتے ہیں بیرنگ خراب ہو سکتے ہیں جی دوستو یہ آپ کے سامنے سٹیٹر ہم نے نکال دی ہے اب یہ سٹیٹر آپ کسی بھی وائننگ شوپ سے وائننگ کروائیں گے تو آپ کو کم ریٹ میں وائننگ کر کے دے گا تو آپ کو اس میں ڈسکاؤٹ بھی مل جائے گی پورا فین لے کے جائیں گے تو آپ سے زیادہ پیسے لیں گے وہ تو جی دوستو ہماری وائننگ یہ تیار ہے ہمیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ وائننگ اوکے ہے کہ نہیں ہے یہ دو وائر ہیں چار دو سٹارٹنگ کی دو رننگ کی ییلو کلر کی ہم نے سٹارٹنگ میں وائر لگائی ہے اور رننگ کی ہم نے بیلو کلر کی لگائی یعنی کہ رننگ وائر اس کو کہتے ہیں جو بائر کی کوائلیں ہوتی ہیں اور سٹارٹنگ کوائلیں وہ ہیں جو اندر ہوتی ہیں دوستو ہمارے پاس سیریز بورٹ اویلیبل ہے اگر آپ نے ہمارے سیریز بورٹ کی ویڈیو نہیں دیکھی تو ہماری وہ ویڈیو لازمی دیکھیں اس سے آپ کو سیریز بورٹ بنانے بھی آسانی ہوگی یہ دیکھیں ہم نے جیسے ہی ہم نے پلگ لگایا ہے سیریز بورٹ میں بائر کا اب یہ آپس میں ٹچ کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا لیمپون ہو رہا ہے ہمارا سیریز بورٹ اوکے ہے اب یہ دیکھیں یہ ییلو کلر کی وائر بلکل اوکے ہے مطلب سٹارٹنگ وائننگ اوکے ہے ہماری اور یہ دیکھیں رننگ وائننگ بھی اوکے ہے جو سٹارٹنگ وائننگ ہے اس میں لیمپ دیم چلے گا اور رننگ وائننگ پر تیز چلے گا ابھی شورٹ چیک کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے ہم تو وائر میٹل بوڈی کے ساتھ لگا دیں گے سیریز کی دوسری ایک ایک کنیکشن پر چیک کریں گے ہماری وائننگ شورٹ تو نہیں ہے دوستو بلکل لوگ کے ہیں ہماری وائننگ ابھی ہم اس کو بند گئے ہم یہ فٹنگ کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے تو جی دوستو ابھی ہم آپ کو فٹنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ پنکے ہو کس طریقے سے فٹنگ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے بیک کور کھول دیا ہے اس کا اب اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے اگر ہمارے بیرنگ خراب ہوں گے تو ہم نے بیرنگ چینج کرنا بہت ضروری ہوں گے اب اس کے بیرنگ بلکل لوگ کے ہیں اس لئے ہم اس کے بھی چینج نہیں کریں گے بیرنگ اگر آپ کے کسی پنکے میں بیرنگ خراب ہوں گے تو اسی طریقے سے بیرنگ چینج کریں گے سب سے پہلے ہم نے اسٹیٹر کو اندر بٹھا دینا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اندر صحیح طریقے سے بٹھا کے ہلکہ ہلکہ فرش پہ ہم نیچے سے دبائیں گے یہ دیکھیں اسٹیٹر ہمارا نیچے بیٹھتا جائے گا نیچے فرش پہ آرام سے بٹھا کے اسٹیٹر بلکل اچھے طریقے سے اندر بیٹھ جائے گا یہ دیکھیں بلکل فری ہے روٹیشن بھی اچھی ہو رہی ہے اسٹیٹر کی اور یہ بیرنگ بلکل کناری پر بیٹھ گیا سمجھ لو ہمارا سٹیٹر بلکل بیٹھ چکا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی بلکل برابر ہے بلکل اچھے سے روٹیٹ ہو رہا ہے پنکھا اس کا مطلب ہمارا فین بلکل اکھے بیٹھ چکا ہے ابھی ہم اوپر بیک کور لگائیں گے اس کا یہ دیکھیں 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 تو ہم نے نشان بھی لگایا تھا مارکر کی مدد سے آپ کسی جب بھی فین کھولیں اس میں مارکر کے نشان بھی لگا سکتے ہیں اس سے ہمارے جو نٹ کے سائز ہوگا جو اس میں سکرو لگائیں گے وہ بلکل اکوریٹ بیٹھیں گے نہیں تو سکرو آگے پیچھے سائز ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل ابھی پیار اگر آپ کے پاس نشان نہیں لگایا ہوئے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کوئی بڑا سکرو لے لیں سکرو کی مدد سے ہم دیکھیں بچ میں بڑا سکرو لگائیں گے سکرو لگا کے پھر ہم ہیمر کی مدد سے کور کو بٹھائیں گے ارام ارام سے ہم نے ہر سائٹ سے بٹھائیں گے اگر ایک ہی سیٹ سے ہم نے بٹھائیں گے تو یہ کور ٹوٹنے ہاں خطرہ ہوتا ہے بلکل نازک کور ہوتے ہیں بلکل پیار سے آپ کام کریں گے ابھی اچھے سے سکرو ہم ٹائٹ کر لیں گے تو جی دوستو آپ کے سامنے ہم نے سکرو اچھے سے ٹائٹ کر لی ہیں ابھی اس کا اوپر ہم پائپ لگائیں گے یہ دوستو اگر اس میں کورٹر پین کی جگہ ہو تو آپ کورٹر پین لگا لیں اس میں ہول ہوتا ہے کورٹر پین کا اگر نہیں ہے تو آپ سکرو بہت اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا کیونکہ اس کے سر پہ پنکھا رکتا ہے یہ بہت فطرناک ہوتا ہے اگر آپ نے سکرو ڈھیلا چھوڑ دیا تو یہ چوڑیاں کھل کے نیچے بھی پنکھا گر سکتا ہے اس بات کا خیاس خیال کرنا ہے یہ ہیمر کی مدد سے ہم نے تھوڑا سا ٹائٹ کر لی ہے اور آپ سکرو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا کیونکہ یہ سکرو اور اوپر پائپ کا سکرو دونوں اچھے طریقے سے ٹائٹ ہوں گے تو یہ ہمارا کنیکشن کے لیے ابھی پنکھا ریڈی ہے ابھی صرف کنیکشن کرنے ہم نے یہ دو وائریں ہمارے بلو رننگ کی ہیں اور دو سٹارٹنگ کی ہیں ابھی سیریز بوٹ کی تو دوستو اگر کئی پنکھیں کمپنی کی ہوتے ہیں اس میں تین وائریں بھی ہوتی ہیں دو ایک کلر کی ہوتی ہیں اور ایک ایک کلر کی ہوتی ہے تو اس میں دو کپیسٹر کی ہوتی ہیں جو سیم ایک کلر کی ہوتی ہیں وہ دو کپیسٹر کی ہوتی ہیں اور جو الگ کلر کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں مین کومن کہتے ہیں اس کو تو ہم نے چار وائریں اس لیے نکالی ہیں تاکہ ہماری وائنڈنگ چیک کا ہو سکے اس میں وائنڈنگ صحیح طریقے سے چیک نہیں ہو سکتی ابھی ہم یہ دیکھیں شورٹ چیک کرنا آگے دکھا رہے ہیں بلکل ایک وینٹل بوڈی کے ساتھ لگائی اور ایک ہر کنیکشن پر لگا کے چیک کیا بلکل ہمارا فین اوکے ہے کوئی سے بھی شورٹ نہیں ہے تو جی دوستو ہم نے 3.5 3.5 کا کپسٹر اس میں لگانا ہے اس سے ہیوی نہیں لگانا آپ نے ورنہ آپ کا پرائننگ جل سکتی ہے کیونکہ پنکھے میں زیادہ 3.5 بھی لگاتے ہیں کمپنی والے تو 2.5 بھی لگاتے ہیں لیکن 3.5 میں اس کی سپیڈ اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں دو وائریں ہم نے الگ لگ کلر کی کپسٹر میں لگا دی اور دو وائروں کا افس میں ملا دی ہے یہ دیکھیں کومن کی وائر ہے اور دو سیم الگ لگ کلر کی وائریں جو ہم نے کپسٹر کے ساتھ لگا دی ہے اب یہ بلو کلر کی ہماری وائر رننگ کی ہے ہم نے مین وائر کا کنیکشن رننگ وائر میں کرنا ہے سٹارٹنگ میں نہیں کرنا کیونکہ سٹارٹنگ وائر ہوتی ہے وہ باریک ہوتی ہے اور رننگ کی اندر موٹی وائر ہوتی ہے ایک نمبر بڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری پنکھے کی روٹیشن بھی الٹی ہے پنکھا رائٹ سیٹ پہ گھومنا چاہیے لیفٹ سیٹ پہ گھوم رہے یہ دیکھیں بلکل روٹیشن اُلٹی ہے اس کی ابھی ہم بلو کلر کی وائر جو ہوگی اس کو چینج کریں گے پھر ہماری روٹیشن سیدھی ہو جائے گی یہ دیکھیں اس سیٹ پہ پنکھا گھومے گا تو صحیح ہے اس کی روٹیشن اُلٹی ہے صرف بلو کلر کی وائر چینج کرنی ہے کیونکہ ریننگ وائننگ کی وائر چینج کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو آپ کے سامنے روٹیشن اِس کی سیدھی ہو چکی ہے پنکھا رائٹ سیٹ پہ گھوم رہے دوستو اگر آپ کے پاس سیریز بورٹ نہیں ہے تو گھر میں سیریز بورٹ ہونا بہت ضروری ہے آپ ہماری ویڈیو میں سیریز بورٹ بنانے کا مکمل طریقہ سیکھ سکتے ہیں ہمارا چینج میں اپلوڈ کی ہوئی یہ ویڈیو سیریز بورٹ بنانے کا آسان طریقہ ماشاءاللہ ہمارا پنکھا بلکل ہو کے ایکوریٹ چل رہے ہیں ابھی سیریز پہ لگایا ہے ہم نے ابھی ہم اس میں مین وائر کا کنیکشن کریں گے مین وائر بھی اسی طریقے سے لگائیں گے ایک کپیسٹر کی بلو والی وائر کے ساتھ لگائیں گے رننگ کی وائر ہے ہماری اب یہاں سے ہم وائر اندر ڈالیں گے پائپ سے اور کنیکشن کے پاس سے نکالیں گے تو جی دوستو اگر ہمارے پاس وائرنگ میں اگر تین وائریں بھی ہوتی تو اسی طریقے سے کنیکشن کرنے ہم نے جو دو وائروں کو اپس میں سٹارٹنگ رننگ کو ملائے ہوئے وہ اندر سے ہی ملا دیتے ہیں کنیکشن نکال دیتے ہیں کومن کو تو یہ ہمارے پاس چار وائریں ہیں اس لئے ہم آپ چار وائروں کا بھی کنیکشن بتا رہے ہیں ابھی رننگ کی اور سٹارٹنگ کی وائر کپسٹر کے ساتھ لگاتے ہیں اب یہ سٹارٹنگ کو ہم نے بلکل اوپر ٹیپ لگا دیا تاکہ اس کو بند کر دیا کیونکہ صرف ہم نے رننگ کی وائر کے ساتھ ہی کنیکشن لینا ہے آپ جب بھی کنیکشن کریں گے کنیکشن اچھے طریقے سے کریں گے تو ہمارے کنیکشن لوزنگ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بوڈی کے ساتھ کوئی وائر اس کے ساتھ ٹچ ہو ورنہ پورے میٹل بوڈی میں شوٹ ہو جائے گا آپ کا فین شوٹ ہو سکتا ہے تو جی دوستو آپ کے سامنے دیکھیں کنیکشن ہو چکے ہیں اب ہم اچھے طریقے سے ٹیپنگ کر دیں گے اس کو دوستو اگر آپ کے پاس کپسٹر کا اس رو ہو تو لگا لیں ورنہ نہیں ہے تو آپ اس کو ٹیپ سلوشن کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اچھے طریقے سے ہم ٹیپنگ کر دیں گے تو دوستو ہم اچھے طریقے سے اس کا پائپ والا سکرو ٹائٹ کر دیں گے زیادہ چھوٹا سکروڈ نہیں لگانا تھوڑا بڑا لگانا ہے تاکہ ہمارے پائپ کسٹ سے ہی ٹاچ ہو جائے تو دوستو ہمارا فین بیرکو لیوک کے ہے ریڈی ہے سیریز پہ ہم نے لگایا دوستو ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور کمیٹس کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ